ہماری گفتگو کا عنوان تھا کہ کیا ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں ہر وقت یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر منافقت تو نہیں آ رہی ہم مسلمان ہیں تو کیا ہماری آمال ہمارا کردار ہماری گفتگو یہ بھی مسلمانوں والی ہے گناہوں پر خوش ہونا یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے مسلمان سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اچھے لوگ وہ ہیں کہ وہ گناہ ہو جائے پھر انہیں اللہ یاد آئے اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگ کے وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں چیزوں کو اگنور کرنے سے نتیجہ بدلہ نہیں کرتا اس بات کا عذر پیش کرتے ہیں کہ میری عادت بن گئی ہے میں عادت نہیں بدل سکتا تو عادت تبدیل کرنا ممکن ہے آج سے عملی طور پر ہم اپنی بری عادتوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے کہ وہ چیز جس پہ میرا حق نہیں ہے جو میری نہیں ہے میں اس چیز کو مفت ملنے پہ بھی کیوں لوں ہماری آج کی گفتگو جس کا عنوان سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس بارے میں ہمیں ہر وقت ہی فکر مند رہنا چاہیے کہ کیا وہ اسلام جس کا وراثتی طور پہ کلمہ پڑھ کر ہم لوگ مسلمان ہیں کیا واقعتا ہم اس کے تقادوں کو پورا کر رہے ہیں کہ جیسا مسلمان اللہ رب العزت ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کیا ہم واقعی حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں یا ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم ایک اسلامی ملک میں اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے کیا ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں صحابہ اکرام اس بارے میں ہمیشہ ہی فکر مند رہتے تھے حسن بسری رحمہ اللہ تعالی وہ تابعی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں جتنے بھی صحابہ اکرام سے ملا تو ان کو میں نے اپنے بارے میں یہ فکر مند دیکھا کہ وہ ہر وقت اس بات کی فکر میں رہتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر منافقت تو نہیں آگئی نافق الحندلہ والی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ فطری طور پر دلی کیفیت کا بدل جانا یہ کوئی مایوب بات نہیں ہے خطوہ جمعہ میں بیٹھے ہوئے ایمان کا لیول کچھ اور ہوگا اور گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ایمان کا لیول کچھ اور ہوگا لیکن اس بات کو بھی ایک صحابی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں کیونکہ میری ایمانی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کچھ اور ہوتی ہے اور گھر میں کچھ اور ہوتی ہے یہ نفاق ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا کہ نہیں یہ ایک فطری بات ہے اگر تمہارا ایمان ہر وقت اس لیول کا رہے جس لیول کا میری مجلس میں ہوتا ہے تو فرشتے بھی آسمان سے اتر کے راستوں میں تمہیں سلام کریں یعنی ایمان کا لیول کم زیادہ ہوتا رہتا ہے یہ منافقت نہیں لیکن اپنے بارے میں کم ادکم یہ فکر تو ہونی چاہیے نہ کہ کہیں میرے اندر نفاق آ تو نہیں گیا سب سے بڑی خرابی کسی بھی انسان کی یہ ہوتی ہے اور سب سے بڑا عذاب دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے اس کے گناہوں کے اوپر خوش کر دیتا ہے خوش چھوڑ دیتا ہے منافقین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مزاق کرتے ہیں منافقین کہا کرتے تھے کہ جب ہم ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مومن گردانتے ہیں اور جب ہم کافروں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہم کافروں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور یہ دراصل ہم ایمان والوں کے ساتھ مزاق کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ مزاق منافق نہیں کر رہے ہوتے بلکہ مزاق تو اللہ رب العزت ان کا بنا رہا ہے اللہ یستازیوبیہم اور وہ اللہ نے ان کا مزاق کیا بنایا ہے کہ وہ اپنے اس نفاق پر بڑے خوش نظر آتے ہیں اس کو وہ حکمت عملی قرار دیتے ہیں اس کو وہ اپنی کاریگری قرار دیتے ہیں اس کو وہ اپنی عمدگی اپنا فن قرار دیتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنا فن رکھتے ہیں کہ ہم نے دونوں کو رازی کیا ہوا ہے شیطان کو بھی خوش کیا ہوا ہے اور رحمان کو بھی خوش کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ منافقت جو ہے جس پر وہ رضا مند ہے دراصل اللہ نے ان کی رسی چھوڑ دی ہے اللہ نے ان کے ساتھ یہ عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا مومن آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر چونتیس ہے غالباً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں سے غلطی ہو جاتی ہے ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے لیکن پھر ذکراللہ انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور پھر وہ فوراً اللہ رب العزت سے معافی مان کے اپنی عادت کو بدل ڈالتے ہیں ایک دو نقطے کی باتیں آج اس بنیادی طور پر اس ٹاپک میں ہم سمجھیں گے ایک شخص وہ ہے جو گناہگار ہے اور مسلسل گناہگار ہے اور اپنے گناہ پر اپنے آپ کو مسلسل جھوٹی تفل تسلیہ دے رہا ہے اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو مسلمان ہے لیکن غلطی ہو جاتی ہے گناہ ہو جاتا ہے اس پر قائم نہیں رہتا اور معافی مانگ کے اپنی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر اپنی روش کو درست کر لیتا ہے ان دونوں میں فرق کرنا سیکھیں ایک اداکارہ ہے یا اداکار ہے یا گلوکار ہے وہ بے ہیائی پر مبنی ایک فلم بناتی ہے اور اس فلم کو بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں اور وہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری فلم ہٹ ہو گئی ایک گلوکار یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا ڈراما میرا سانگ وہ ہٹ ہو گیا ایک سود خور سود کے پیسے سے ایک کاروبار شروع کرتا ہے اور وہ کاروبار بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے اور ہر نئی برانچ پر وہ اس پھیتے کو کٹوا کر ساتھ دعا کروا کر یہ اظہار کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا کاروبار وسی ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیے کیا یہ بندہ خود کو دھوکہ نہیں دے رہا کیا یہ اس طرح کا مسلمان ہے جس طرح کا مسلمان اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں کیا کہیں گے ہم اس کو کیونکہ یہ تو مسلسل گناہ میں ملوث ہے اور اس پہ شکر کر رہا ہے اس پر خوش ہو رہا ہے کہ میں خوش ہوں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ فلمیں مل رہی ہیں مجھے زیادہ سے زیادہ سود پہ پیسہ مل رہا ہے وہ خوش ہے اپنے گناہ کے اوپر یہ وہ عذاب ہے جو اس وقت بحسیتِ قوم ہمارے اوپر مسلط ہے یہ وہ عذاب ہے جو بحسیتِ قوم ہمارے اوپر مسلط ہے جب آپ مسلسل مایونیز کھائیں گے جب آپ مسلسل بد پرہزی کریں گے اور خود کو یہ کہتے رہیں گے کہ کوئی بات نہیں خیر ہے خیر ہے خیر ہے تو جسم برداشت کرتا کرتا ایک حد پہ جا کے بیمار ہو ہی جائے گا ایک وقت پہ آپ کو خدا نہ خاصتہ ہارٹ اٹیک ہو ہی جائے گا جب آپ پرہز نہیں کریں گے اور مسلسل بد پرہزی اور ایسی چیزیں کھائیں گے آئلی چیزیں کھائیں گے مسلسل زیادہ اپنی کپیسٹی سے تو نتیجہ وہ نکلے گا جس کو آپ وقتی طور پر اگنور کر رہے ہیں وقتی طور پر اگنور کرنے سے نتیجہ بدل نہیں جاتا ایک زخم آپ کے جسم میں ہوا آپ اگر اس کا پروپر طریقے سے علاج نہیں کروائیں گے میں ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا کیونکہ ہماری تقریباً ہفتے میں ایک نشیس ڈاکٹرز کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہم نے ایک سینیریو ایسا رکھا ہے ہم حالات حاضرہ پر بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ تو ایک دوست کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب میرے نا یہاں پہ ایک تھوڑا سا پین میرے ہوتی ہے اور گلٹی فیل ہوتی ہے لیکن میں اس کو کئی دیر کافی دیر ہوگی میں چیک نہیں کروا رہا اچھا ہم لوگ عام طور پر یہ سستی کر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں پر نہیں چیک کرایا پر نہیں کی نکل آئے گا تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی اس نے کہا دیکھیں جو ہے وہ ہے آپ کے اگنور کرنے سے وہ ختم نہیں ہوگا اگر ابھی چیک کروالیں گے تو جلدی پکڑا جائے گا اگر لیٹ کروائیں گے تو وہ مرض بڑھ جائے گا اور پھر بڑھ جائے گا تو پھر اس کا علاج اتنا مشکل ہو جائے گا ایک فطری سی بات ہے نتیجے کو آپ اگنورنس سے بدل نہیں سکتے یہ ایک فارمولا دہن میں بٹھا لیں چیزوں کو اگنور کرنے سے نظر انداز کرنے سے اپنے آپ کو تسلی دینے سے اپنے آپ سے جھوٹ بولنے سے آپ نتیجے سے فرار نہیں اختیار کر سکتے نتیجہ بدل نہیں سکتا نتیجہ وہی ہوگا جو اس کام کا ہے اسی طرح اپنے آپ کو یہ دھوکہ دینا کہ کوئی بات نہیں میں نماز نہیں پڑتا تو خیر ہے مرتے دم تک تو ہو سکتا ہے خیر رہ جائے مگر مرنے کے بعد نتیجہ وہی ہوگا جو بے نمازی کا ہونا چاہیے نتیجہ نہیں بدلے گا آپ کے اگنور کرنے سے آپ کے یہ کہنے سے کہ میں نماز نہیں پڑتا خیر ہے کوئی بات نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے آپ کے یہ کہنے سے کہ میں سود کھاتا ہوں کوئی بات نہیں خیر ہے اللہ معاف کرنے والا ہے ہاں ہو سکتا ہے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل دیتا رہے وہ کینسر آپ کے جسم میں پھیلتا رہے لیکن جو ریزلٹ آنا ہے وہ مرنے کے بعد آنا ہے آپ کے اگنور کرنے سے آپ کے خود کو تسلی دینے سے چیزوں کو نظر انداز کرنے سے نتیجہ نہیں بدلے گا نتیجہ وہی آئے گا جو اللہ رب العزت نے بے نمازی کا انجام بتایا ہے نتیجہ وہی آئے گا جو سود خور کا انجام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اس لیے آج کی اس گفتگو سے ایک بات میں آپ کے یہ گوش گزار کروں کہ اپنی زندگی کے گناہوں کو نظر انداز کرنا چھوڑ دیں نظر انداز نہ کریں ان کو لائٹ نہ لیں اور یہ جملہ اپنی زندگی سے نکال دیں کہ کوئی بات نہیں خیر ہے خیر نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا مجھے بتائیے خیر نہ ہونے کے چانسز کتنے زیادہ ہیں تو اگر خیر نہ ہوئی اور آپ دھر لیے گئے اور آپ پکڑ لیے گئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان سے اللہ رب العزت نے یہ بھی پوچھ لیا کہ تو نے یہ کام کیا تو کیوں کیا تو اس کیوں کا جواب دینے کے لیے انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا اس لیے آج سے یہ جملہ اپنی زندگی سے لائف سے نکال دے خیر ہے گناہ پر خیر ہے نہیں عمل کی طرف اپنے آپ کو پڑھتے ہاں عمل کریں نماز پڑھیں اپنے اخلاق کو اچھا کریں حلال کمائیں اپنے معاملات کو درست کریں اس کے بعد کہیں کہ اللہ اب مجھے امید ہے کہ تُو خیر کرے گا میری اس نیکی کو قبول کرتے ہوئے اپنی رحمت سے مجھے معاف کرنے والا یہ ہے طریقہ اکار اللہ سے معافی طلب کرنے کا نہ کہ یہ طریقہ اکار کہ مسلسل گناہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ اور ساتھ ساتھ یہ کہتے بھی جاؤ اچھا دوسرا سینیریو یہ بھی ہے ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو گناہ پہ خوش ہیں یہ تو وہ منافقین کی بدترین مثال ہے جو منافقت پہ خوش تھے جس کا میں نے آپ کو قرآن سے مثال دے دی دوسری کیٹاگری ایک اور لوگوں کی ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی کیٹاگری ہے شاید اس میں ہم جیسے لوگ زیادہ آتے ہیں وہ ایک کیٹاگری سائید کو بہت زیادہ وہ اوپر ایکسٹریم شیاطین کی ہے یہ بھی کیٹاگری میں ہم جیسے لوگ شاید زیادہ آتے ہیں اور وہ کون ہیں وہ یہ لوگ ہیں جو گناہ کو یہ تو نہیں کہتے کہ شکر ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں مسلسل کرتے رہتے ہیں ہیں کہ نہیں ایسے بھی لوگ نماز نہ پڑھنے کو مانتے ہیں کہ گناہ ہے لیکن پڑھتے نہیں نماز چھوڑنے کو بلکہ ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب حافظ اللہ آج کل پاکستان آئے ہیں ان کی باتوں کو بہت زیادہ کوڈ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ ایک بہت پیاری بات انہوں نے ان کہا کہ جو بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں کوئی ہمدردی کی بات کرے اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ چھہاد کی بات کرے اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ قربانی کی بات کرے ہمارے پاس دوسروں کے عیب نکالنے کے لیے بہت وقت ہے اپنی اصلاح کرنے کے لیے وقت نہیں ہے چہرے پہ تھی اور ہم وہ کس طرح ایک شیر ہے نا کہ دھول میرے چہرے پہ تھی اور ہم آئینے کا قصور سمجھتے رہے وہ ایک خاتون تھی ان کے سامنے والے مکام میں کوئی نئی فیملی شفٹ ہوئی تو انہوں نے کھڑکی سے دیکھا کہ انہوں نے نا وہ کپڑے دھو کے لٹکائے ہیں تو اپنے خامد کو کہنے لگی کہ دیکھیں کیسے ناہنجار سی خاتون ہے اس کو کپڑے بھی دھونے نہیں آتے گندے ہی کپڑے جو ہیں وہ دھو کے لٹکائے ہوئے ہیں اس نے اگنور کیا دو دن بعد پھر ناشتے پر بیٹھے تو اس نے کہا کہ دیکھیں یہ سامنے والی جو خاتون ہے نا آج پھر اس نے کپڑے دھو کے لٹکائے ہیں تار پہ تو گندے ہی ہیں مٹی ویسے ہی نظر آ رہی ہے میرا دل چاہتا ہے اس کو جا کے سمجھاؤں کہ تجھے کپڑے بھی نہیں دھونے آتے خامد نے پھر دیکھا اس نے اگنور کر دیا تیسرے دن جب اس نے اٹھ کے دیکھا کھڑکی سے تو کپڑے بڑے صاف تھے تو خامد کو کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ اس نے نا کوئی ڈیٹرجن پاودر بدل لیا ہے یا اس کو کی طریقہ آ گیا ہے آج میں نے دیکھا ہے تو کپڑے بہت صاف تھے تو خامد کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ بات یہ ہے کہ یہ کھڑکی کئی دنوں سے گندی تھی جو میں نے آج صبح صاف کر دی ہے اور آپ کو اب کپڑے صاف نظر آ رہے یعنی ہمارے اپنے گھر کی کھڑکیاں گندی ہیں لیکن ہم دوسروں کے کپڑے گندے سمجھ رہے ہیں ہمارے اندر اپنی اصلاح کرنے کا جذبہ نہیں ہے اور ایک بات چاہید کہ میں نے پچھلے کسی جمعے میں بھی آپ کو کہی تھی ہماری زبان زدہ عام ایک جملہ ہے چونکہ ہم ایکسکیوزیز تلاش کرتے ہیں ہم بہانے تلاش کرتے ہیں ہم عذر تلاش کرتے ہیں اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں تو میں اس وجہ سے مجبور ہوں میری یہ مجبوری ہے میری یہ ضرورت ہے اس وجہ سے میں گناہ کر رہا ہوں یا بساوقات ہم گناہ میں حکمت تلاش کرتے ہیں اور حکمت کو آڑ بنا کر ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہماری کچھ عادتیں ہیں جو اس معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہم اسی انہی عادتوں میں سے ایک عادت ہے ہماری اور ہم یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ اتنا برا ہے کہ اس برے ترین معاشرے میں ہم صحیح رہی نہیں سکتے یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ماحول اتنا برا ہے کہ اس برے ترین ماحول میں بندے کا اچھا بن کے رہنا ممکن ہی نہیں ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں لیکن اگر بندے نے کام کرنا ہونا تو میں آپ کو مثال سے بتا دیتا ہوں کہ گندے ترین معاشرے میں برے ترین معاشرے میں جس شخص کو لوگ باقردار انسان کہتے تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ٹھیک ہے نہیں شرابی زانی قانون نام کی چیز کوئی نہیں ہمارے ہاں تو پھر بھی کوئی قانون تو ہے نا قانون نام کی چیز کوئی نہیں جس کی لاتھی اس کی بھینس پیسے مار لیے کوئی چھڑوا نہیں سکتا طاقتور سے کوئی لے نہیں سکتا کوئی پرچا نہیں کوئی چیک نہیں کچھ نہیں کوئی سنوائی نہیں اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ایک واقردار اور شفاف زندگی گزار کے دکھائی اس وقت بھی آج بھی تاجر حضرات یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر فراد کے بغیر ملاوٹ کے بغیر تانے بانے میں فرق کیے بغیر امرائیڈری کے سٹچ کم کیے بغیر آج بھی تاجر حضرات یہ کہتے ہیں کہ پراپٹی میں جھوٹ بولے بغیر یا فلاں کام میں لوہے میں گیج کم کیے بغیر لکڑی کے کام میں گیج کم کیے بغیر جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلتا آج بھی لوگ کہتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارت کی تھی اس وقت بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ مالک کے ساتھ سچ بولے بغیر تمہیں نفع نہیں ہو سکتا لیکن اپنی مالکن سے سب سے زیادہ سچ جس نے بولا تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم لوڑ مسلمان ہیں لیکن ہمارے کام مسلمانوں والے نہیں رہے ہمارا کردار مسلمانوں والا نہیں رہا ہمارا یقین مسلمانوں والا نہیں رہا تیسری بات بعض خصوصاً ایک عمر گزر جانے کے بعد بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو تسلی تشفی دینے کے لیے یہ ایک عذر پیش کرتے ہیں کہ عادتیں اتنی پختہ ہو گئی ہیں معاشرے میں رہتے ہوئے کہ اب عادت بدلنا مشکل ہے بعض لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں کہ سر عادت اتنی پکی ہو گئی ہے مثال کے طور پر اگر کسی کو یہ کہیں کہ بھائی تم تمہارا یہ کئی لوگ اپنے مسائل ہم سے شیئر کرتے ہیں تو میں اگر کسی کو یہ کہتا ہوں کہ جناب آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے آپ ایک کام کریں آپ رات کو جلدی سو جایا کریں اور صبح فجر سے پہلے اٹھنے کی عادت بنا لیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کبھی کبار کی میں بات نہیں کر رہا کبھی کبار تو دیکھیں ہوتا ہی ہے نا بچ سے ایسا کہ میں نے پہلے کہا لیکن عادت تو وہ پتا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ لیٹ سونے کی عادت اتنی پکی ہے کہ پہلے سویا ہی نہیں جاتا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں فجر ٹائم اٹھانی جاتا کیوں عادت رات لیٹ سونے کی اتنی پکی ہے کہ صبح فجر ٹائم اٹھائی نہیں جاتا اب ہم نے فجر کی نماز چھوڑنے کا بہانہ اپنی عادت کو بنایا کہ نہیں بنایا فجر نہیں پڑی جاتی باجماد بہانہ کیا ہے لیٹ سونے کی عادت بڑی پکی ہے بچے نہیں سونے دیتے ہیں بچے بھی تو آپ کے ہی ہیں آپ کے ہی کنٹرول میں ہیں وہ وقت بھی تو تھا جب بچے جلدی سوتے تھے موبائل فون کی عادت اتنی پکی ہے چھوڑی نہیں جاتی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے یہ یقین ہے کہ اس مسجد دار السلام میں کوئی بندہ الحمدللہ وہ شراب پینے والا نہیں بیٹھا ہوگا لیکن ہمیں یہ تو پتا ہے معاشرے میں رہتے ہوئے کہ شراب کتنا بڑا نشا ہے جن کو لگ جاتی ہے ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں مجھے یہ بتائیے شراب زیادہ بری عادت ہے شراب پینے کی عادت زیادہ بری ہے یا رات کو لیٹ سونے کی عادت یہ زیادہ پختہ ہے اگر میں ایک طرف آپ کو ایک بندہ کھڑا کر دوں جو شراب پیتا ہو اور دوسری طرف وہ بندہ کھڑا کر دیا جائے جو رات کو لیٹ سوتا ہو اور آپ سے میں پوچھوں کہ بتائیے شراب چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہے یا اس کو رات کو جلدی سونا مشکل ہے تو آپ بغیر سوچے کہیں گے کہ شراب چھوڑنا کہاں کی بات رات کو جلدی سونا کوئی کمپیریزن بنتا ہے بھلا رات جلدی سونا جو ہے یہ بڑی آسان سی بات رات لیٹ سونے کی عادت چھوڑی جا سکتی ہے شراب چھوڑنا بہت مشکل ہے ہے کہ نہیں ہے تو اب مجھے بتائیے صحابہ اکرام نے شراب کی عادت کو ایک منٹ سے بھی پہلے چھوڑا تھا کہ نہیں چھوڑا تھا ایک منٹ شاید ایک منٹ بھی زیادہ ہو شاید ایک منٹ بھی زیادہ ہو جس وقت کسی صحابی کے کان میں یہ بات پڑی کہ اللہ نے حرمت علیکم المیتہ تھا جس جس وقت یہ حرمت کی الفاظ قرآن کے آیت کان میں پڑی جو جام ہاتھ میں تھا کیا وہ عادت نہیں کیا وہ بچپن سے دیکھا نہیں تھا وہ عادت تھی لیکن اس عادت کو چھوڑ دیا پتہ چلا عادت چھوڑی جا سکتی ہے پتہ چلا عادت کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے بطور عذر پیش کی جا سکتی نہیں پیش کی جا سکے گی کہ اللہ میری عادت تھی تو میں ازاد کو لیٹ سوتا تھا میری عادت تھی میری عادت تھی کہ میں فضول خرچی کرتا تھا میری عادت تھی ونڈو شاپنگ کرنا اور ونڈو شاپنگ کرتے ہوئے مجھے کوئی چیز پسند آ جاتی تھی تو میں سوچتا ہی نہیں تھا کہ مجھے ضرورت ہے کہ نہیں ہے میں خرید لیتا تھا میری عادت تھی ہوتی ہے بعض لوگوں کی فضول خرچی کرنا عادت ہوتی ہے خواتین جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کی عادت ہے فضول خرچی کرنا اور ان کے پاس پہننے کے لیے بیسیوں جوڑے ہونے کے باوجود ان کی عادت ہے کہ ہر موقع کے اوپر ہر سیل کے اوپر پھر بیسیوں جوڑے خریدنا تو یہ فضول خرچی کی عادت کیا بطور عادت معافی پا جائے گی اس لیے دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے پہلا کام میں نے اب وہ کیا کہا تھا یہ نہیں کہنا کہ خیر ہے کوئی بات نہیں میں گناہ کر رہا ہوں خیر ہے نہیں خیر نہیں کہنا کوشش کرنی ہے اس کو چھوڑنا ہے اور عمل کی طرف آنا ہے اور عمل کر کے پھر اللہ سے رحمت مانگنی ہے اور دوسری بات ہم نے آج یہ سیکھنی ہے کہ ہم نے اپنی بری عادتوں کو بدلنا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے عادتیں بدلی جا سکتی ہیں مثال کے طور پہ آپ کسی کو سیلری دیتے ہیں کسی کو آپ نے منفلی پیمٹ کرنی ہوتی آپ نے بل جمع کرانا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کسی بھی شعبے میں فیس جمع کروانے کی جو آخری تاریخ ہوتی ہے اس میں لائن لمبی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی وہ لوگ مجبور نہیں ہوتے کہ ان کے پاس دو دن پہلے پیسے نہیں تھے یا چار دن پہلے ان کے پاس پیسے نہیں تھے وہ لوگ بہت کم ہوں گے ہوں گے لیکن کم ہوں گے وہ لوگ زیادہ ہوں گے جو عادت سے مجبور تھے اور عادت کیا ہے خامخواہ کی سستی خامخواہ کی تاخیر تو عادت بدلیں آپ اگر بل آخری دیٹ پہ جمع کراتے ہیں آج سے اس کو پہلی دیٹ پہ جمع کرانا شروع کریں آپ پیمٹ پانچ طریق کو کرتے ہیں یکم طریق کو اپنے ملازمین کو پیمٹ کرنا شروع کریں مجبوری نہ ہو کوئی جب ہوں تو کریں چیزوں کو بیک پہ اول ترجیح پہ لے کے آئیں بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں جب آپ اپنی زندگی میں اپنی چیزوں کو بہتر سے بہتر کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب نماز میں بھی آپ امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں گے کیونکہ آپ کو چیزوں کو پہلے کرنے کی عادت پڑ جائے گی عادتیں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے عادتیں بدلتی ہیں ہماری قوم کا ایک عجیب سا مزاج ہے اس مزاج کو بچپن سے بچوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور بدلنے کی ضرورت ہے ہم لوگ ہمیشہ اپنے حق سے زیادہ لینا چاہتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ اپنی ضرورت اور اپنے حق سے زیادہ لینا چاہتے ہیں میں اس کی کئی ایک اگزیمپلز آپ کو دے سکتا ہوں اور صحابہ کی زندگی سے جب میں مثالیں دیتا ہوں تو مجھے خود بھی یقین نہیں آتا میں صحابہ کی حضرت عمر کی حضرت ابو بکر کی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمرانوں کی یہ مثالیں دوں کہ وہ اپنا وظیفہ اپنی ضرورت سے زیادہ اگر انہیں لگتا تھا تو واپس کر دیا کرتے تھے یہ مثال آپ کو آج کے دور میں کئی فٹ بیٹھتی ممکن نظر آتی ہے نہیں ممکن نہیں نظر آتی لیکن ہوا ہے انسانوں نے ایسا کیا ہے ہم کسی موٹر وے کے واش روم میں جائیں نا تو وہاں مفت کے ٹیشو ہم ایک یوز کرنا ہو تو ہم تین چار ویسے ہی نکال لیتے ہیں بتائیں نکال لیتے ہیں کن نکال لیتے ہیں کسی ہوتل میں جائیں نا اور وہاں پہ ہمیں مفت کی کوئی چیز مل رہی ہو ہم پیر بھرا ہوا ہو ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ چلو دو چار کھائی لو کوئی گال نہیں مفتشہ ہے مفت کی چیز اپنی ضرورت سے زیادہ لینے کی عادت نہیں اس پٹرول کے ٹینکر کے دھماکے میں سینکڑوں لوگوں کی جان لے لی تھی کہ نہیں لے لی تھی اس مسجد دار السلام کے باہر معذرت سے کہتا ہوں شاید میں بھی ویسا ہی نہ ہوں لیکن اس مسجد دار السلام کے باہر اگر کوئی بوتلوں کا پیٹ کا ڈالا ٹرک خراب ہو جائے یا گر جائے نا تو کئی لوگ جو ہیں وہ بوتلیں اپنی جیب میں ڈال کے لے جائیں لوگوں کا حق مارنے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں اب لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ چیز جس پر ہمارا حق نہیں ہے اس کو لینا بھی کوئی گناہ ہے تیسری عادت دو عادتیں پہلے میں نے بتا دی نمبر ایک پھر دورا دیتا ہوں نمبر ایک آج سے میں نے آپ نے یہد کرنا ہے گناہوں کو یہ کہہ کر جاری نہیں رکھنا کہ خیر ہے کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دے گا نہیں جو گناہ بھی آپ سے سرزد ہو رہا ہے وہ گناہ آج سے چھوڑنے کی طرف جانا ہے اور عمل کر کے کہنا اللہ معاف کرے دوسری بات عادتوں میں جو بری عادتیں ہیں عادتوں میں جو بری عادتیں ہیں بعض لوگوں کو غصے کی عادت ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ مجھے غصے میں پتا نہیں چلتا مجھے غصے میں پتا نہیں چلتا اور اس وجہ سے اگر میں غصے میں کچھ برا بھلا کہہ دوں تو تم نے اس کو محسوس کوئی محسوس ہو رکی کرنا غصے پتا نہیں چالتا غصے کو ہی تو کابو کرنا کمال ہے مزاق میں تو سارے اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں مزاق میں تو اچھے محول میں اچھے موڑ میں تو سارے اچھی باتیں کرتے ہیں غصے میں کابو پانا تو کمال ہے اب اگر تجھے غصے میں پتا نہیں چلتا تو کیا غصے کے تجھے جوتے نہیں پڑیں گے دیکھے دیکھاں ترہاں غصے میں طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تجھے غصے میں پتا نہیں چلتا تھا تُو نے طلاق دے دی تو کوئی بات نہیں ہم تیرے غصے کو درگزر کرتے ہیں کیا ہے شریعت نے درگزر نہیں کیا تو یہ جو بری عادتیں ہیں نا ہماری چگلیاں کرنا غیبتیں کرنا بعض لوگ بڑے عراف سے کہتے ہیں باندی تے چگلی ہے پر ہن چلو کوئی نہیں کاری دنے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے باندی تے کہتے چگلی ہے پر چلو ہن کوئی نہیں ریا نہیں جا رہا ہن تاں داسی دنے باندی تے غیبت ہے لیکن چلو کوئی نہیں پر یہ جو چلو کوئی نہیں ہے یہ آج سے میں نے آپ نے بدلنا ہے جو غیبت بنتی ہے وہ کیوں کرنی ہے بھائی جو چگلی بنتی ہے وہ کیوں کرنی ہے نہیں کرنی ہے جو غصے میں ہمیں نہیں پتا چلتا کیوں نہیں پتا چلتا پتا چلنا چاہیے ہمیں کہ ہم غصے میں اپنے اوپر کنٹرول کریں تو دوسری بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی عادت کو بدلنا ہے ہم نے یہ نہیں کہنا کہ میری عادت ہے اور میں جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ میں خیر صلی اللہ ہے اور میں لگا رہا ہوں نہیں ہم نے اپنی عادت کو انشاءاللہ بدلنا ہے اور تیسری بات ہم نے یہ بات سیکھنی ہے کہ اپنے حق سے زیادہ لینے کی کبھی کوشش نہیں کرنی جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہم نے لینا جو ہمارا جائز حق ہے وہ لینا جس چیز پر ہمارا حق نہیں ہے وہ مفت ملتی ہو وہ کوئی دیتا ہو آپ کو بھئی میرا حق نہیں ہے میں اس کو نہیں دوں اگر اس صرف عمل پہ آپ پہ عمل کر لیں تو آپ کی وراثتوں کی تقسیم صحیح ہو جائے گی ہوگی کے نہیں صحیح ہوگی جس وراثت کی جگہ پر آپ کا حق نہیں ہے اور یہ بات یاد رکھیں سلوشن ہر چیز کا ہوتا ہے سلوشن ہر چیز کا ہوتا ہے صرف اپنے مایار کو ڈاؤن کرنا پڑتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اب مکان ہے یہ بیچے تو دربدر ہوتے ہیں مکان نہیں بکتا کاروبار نہیں بکتا تو کسی بھی ماہر سے کوئی بھی اس کا سلوشن نکالا جا سکتا ہے اس کا کرایا ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے اس کاروبار کی پرسنٹ ایک بہنوں کو دی جا سکتی کوئی ایسی زمین جو بیچی نہیں جا سکتی اس کا کوئی آلٹرنیٹ مقصد کیا ہے اللہ تمہاری نیت کو جان لے گا کہ یہ سلوشن چاہتا تھا یا یہ دبانا چاہتا تھا بات اگر تم سلوشن چاہوگے حل چاہوگے تو میں آپ کو اپنی زندگی کے تجربے سے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات بتا دیتا ہوں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا محربان ہے جو بندہ نیت سے معاملے کو حل کرنا چاہتا ہے اور بہتری کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے اس دل کا بڑا دخل ہے یاد رکھیں نیت سے اگر چاہوگے نا کہ میں نے معاملہ حق والا کرنا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستوں کو آسان کرے گا اگر نیت بری رکھو گے تو پوری نہیں پڑے گی ساری زندگی گزر جائے گی پوری پھر بھی نہیں پڑے گی کروڑوں کے مالکوں کی پوری نہیں پڑی عربوں کے مالکوں کی پوری نہیں پڑی کماتے رہے کماتے رہے کما کما کے تھک گئے لیکن پھر بھی جب دیکھا تو لوگوں کے حق مارے ہوئے تھے اور ایک آخری بات کر کے بعد کو ختم کرتے ہیں ہم نے اس بات کا انیلیسز ہمیشہ اپنی زندگی میں کرنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفاق کی منافق ہونے کی جو علامات بتائی ہیں نمبر ایک منافق جھوٹ بولے گا نمبر دو وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا نمبر تین غصہ آئے گا جھگڑا ہوگا بحث مباسہ ہوگا تو گالی دے گا نمبر چار اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا ہمیں ہر وقت اپنے بارے میں یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر منافقت تو نہیں آگئی فجر کی نماز عشاء کی نماز منافقوں کے اوپر بھاری نماز ہے اگر آپ کو فجر پڑھنے میں مشکل ہے اگر آپ کو عشاء پڑھنے میں مشکل ہے آپ کے اندر نفاق آ رہا ہے آپ کے اندر نفاق آ رہا ہے منافقین کی یہ علامت ہے ان کے دلوں میں بخل ہوتا ہے ان کو دل نہیں کرتا پیسہ خرچ کرنے کو منافقت کی علامت ہے بخیل ہوتے ہیں منافق اگر آپ کے اندر بخل ہے اگر آپ کا پیسہ خرچ کرنے کو نہیں دل کرتا اس کو گن گن کے رکھنے کو دل کرتا ہے بڑھا بڑھا کے رکھنے کو دل کرتا ہے سمجھ لیں کہ آپ کے اندر منافقت آ رہی ہے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز آپ کو وہ چست و توانہ طریقے سے نہیں پڑھی جاتی سستی کاہلی کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اس طرح کے بس ٹائم پاس پورا کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر نفاق آ رہا ہے منافقت آ رہی ہے آپ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق نفاق کی علامت آ رہی ہے نماز چھوڑنے کی میں بات نہیں کر رہا چھوڑنا تو ایک الگ بات ہے چھوڑنے کی تو بات ہی اسلام میں نہیں ہے چھوڑنے کو تو کفر کہا گیا یہ وہ ہیں جو سستی کرتے ہیں نماز میں فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے منافقین کے اوپر تو اس طرح سے اور بھی بہت سی علامات جو منافقت کی ہیں ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں یہ جج کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں آ رہا اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی گفتگو کا لبے لباب اور خلاصہ اقلام میں آپ کے گوشت گذار کر دوں ہماری گفتگو کا عنوان تھا کہ کیا ہم مسلمان ہیں اس عنوان کے تحت بات یہ سمجھنی تھی کہ ہمیں ہر وقت یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر منافقت تو نہیں آ رہی ہم مسلمان ہیں تو کیا ہماری آمال ہمارا کردار ہماری گفتگو یہ بھی مسلمانوں والی ہے اس زمن میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات گوشت گذار کی کہ گناہوں پر خوش ہونا یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے جس میں ہم نے اداکار یا گلوکار یا سود خور یا کوئی بھی گناہ جس پہ انسان گناہ بھی کر رہا ہو اور وہ خوش بھی ہو تو یہ اللہ کا عذاب ہے دوسری بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہوتی ہے جو گناہ کو گناہ کو سمجھتے ہیں لیکن اس کو چھوڑتے نہیں اس کو مسلسل گناہ سمجھ کے ہی جاری رکھتے ہیں یہ لوگ بھی کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کی رسی دراز کی ہوئے لوگوں میں آتے ہیں اچھے لوگ وہ ہیں کہ جن سے گناہ ہو جائے مسلمان سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اچھے لوگ وہ ہیں کہ وہ گناہ ہو جائے پھر انہیں اللہ یاد آئے اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگ کے وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں تو اس زمن میں اس ساری گفتگو سے پہلا نتیجہ ہم نے یہ نکالا تھا کہ ہم نے آج کے بعد یہ نہیں کہنا کہ ہم گلتی کریں اور ہم یہ کہیں کہ خیر ہے کوئی بات نہیں اس میں میں نے آپ کے سامنے مثال بھی رکھی تھی کہ چیزوں کو اگنور کرنے سے نتیجہ بدلا نہیں کرتا معاملات کو اگنور کرنے سے نتائج نہیں بدلتے تو یہ ایک پہلی گفتگو کا ہمارا جو پوائنٹ ہم نے سیکھا وہ یہ تھا دوسری گفتگو کے تناظر میں ہم نے جو بات کی وہ یہ کہ ہم عام طور پہ بہت سی گلتیوں میں اس بات کا عذر پیش کرتے ہیں کہ میری عادت بن گئی ہے میں عادت نہیں بدل سکتا تو ہم نے یہ بات جج کی تھی کہ آج سے ہم اپنی عادتیں بدلنے کی کوشش کریں گے ہم دوسروں کی خیرخواہی کرنے کی کوشش کریں گے جو یہ کہتا ہے کہ میری زبان سے مجھ پر کنٹرول نہیں ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا رات کو دیر سے سونے کی عادت ہے جس کے وقت سے فجر رہ جاتی ہے تو عادت کو بدلیں موبائل ایڈکشن ہے اس کو بدلیں تو عادت بدلنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے کے مثال رکھی تھی کہ شراب نوشی شراب کے نشے سے بڑی عادت کوئی نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں بہت چھوٹی ہیں شراب کا نشہ جو ہے یہ کیسی سخت عادت ہے لیکن صحابہ اکرام نے ایک منٹ کے اندر اس عادت کو تبدیل کر دیا تو عادت تبدیل کرنا ممکن ہے اس کے لیے کچھ اگزیمپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی گفتگو کا دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ آج سے عملی طور پر ہم اپنی بری عادتوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے تیسرا پوائنٹ گفتگو کا یہ تھا کہ ہمارے اندر ایک بری بحثیت قوم ایک بری بات یہ پائی جاتی ہے جسے ہم نے بچوں کے تربیہ سے ہی ہم نے سیکھنا ہے اور وہ کیا کہ وہ چیز جس پہ میرا حق نہیں ہے جو میری نہیں ہے وہ مجھے مفت ملے وہ مجھے کہیں سے ملے جس چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے یہ بھی بڑی اہمتیز ہے میری ضرورت نہیں ہے میرا حق نہیں ہے میں اس چیز کو مفت ملنے پہ بھی کیوں لوں نہیں جو حق ہے وہ لینا ہے جو حق نہیں ہے وہ نہیں لینا جو ضرورت نہیں ہے خالی جا کے سٹور میں رکھ دینی ہے یقین مانے آپ لوگوں کے گھروں کی تلاشی لے لیجئے گا غیر ضروری چیزوں سے سٹوروں کے سٹور بھرے نکلیں گے سٹوروں کے سٹور کمروں کے کمر علماریاں کی علماریاں بھری ہیں غیر ضروری چیز سال ہا سال ضرورت پیش نہیں ہے آج سے یہ اہد کریں غیر ضروری چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنی زندگی سے نکالیں گے اور جو حق نہیں بنتا ہم اس کو اس کو ہم اختیار نہیں کریں گے اور آخری بات جو ہے وہ آپ کے سامنے پہنی کیا رکھیتی میرے ذہن سے نکل گئی ہے وہ باڈیو سن لیجئے گا اللہ رب العزہ جو کہا اور جو سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوان الحمدللہ